اسلام علیکم میں سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ یوٹیوب چینل پر آپ تم دوستوں کو خوش شامدیت کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی یوٹریٹری لے کر آیا ہوں جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے وہ تمام اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس وقت پاکستان سے پہر بہت سارے غلف کنٹریز یا یورپ کنٹریز میں رہ رہے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ پاکستان نے ایک نئی موبائل ایپ متعارف کروائی ہے اس کو آپ کس طریقے سے اپنے موبائل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقے کار ہے اس موبائل کو جو تمام غیر ملکوں میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکیں گے تو یہ سپیشل انیشیٹیو جو گورنمنٹ آپ پاکستان کی طرف سے لیا گیا ہے اس کے اوپر آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیو چینر سمارٹ ٹیک ایکسپر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے کہ ریٹ کلر کے بٹن سبسکرائب پر کلک کریں ساتھ یہ ایک نوٹفکیشن آئیکن کا بٹن ہے اس نوٹفکیشن آئیکن کے بٹن کلک کر دیں جب بھی ٹکنولوجیز کے حوالے سے میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کے نوٹفکیشن بروقت مل سکیں گے چلی ہے یہ شروع کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیہ کے لیے کون سی موبائل ایپ جو ہے وہ اس وقت متعارف کروائی گئی ہے اوکے دوستو میں اپنی موبائل کی سکرین پر آ گیا ہوں آپ نے جو انڈروائیڈ بیس فون ہے آپ کے پاس آپ اس سے یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ آئیکن موجود ہے پلی سٹور کا اس پلی سٹور کے آئیکن کو کلک کریں گے آپ تو آپ یہاں سے سرچ کریں گے اس وقت ٹھیک ہے پلی سٹور سے یہاں آپ لکھیں گے فورن ٹھیک ہے فورن منسٹر پورٹل ٹھیک ہے یہ اگر آپ فائنر منسٹر پورٹل لکھیں گے یہ میں نے چکے انسٹال کی ہوئی ہے یہ نائی ٹی بی نے یہ اپلیکیشن ڈیزائن اور ڈیویلپ کی ہے اس کی ڈیٹیل کے مطلب اگر ہم جائیں گے اپاوٹ اس ایپ کے اندر تو یہ تمام اس کے فیچرز لکھے میں ایف ایف پورٹل ورٹس ایز ایک کمپنینڈ منیجم سسٹم ویچ ہیلپس ایز ریزولون کیوریز اینڈ کنسرن ٹھیک ہے اوورسیز کے لیے اسی طریقے سے یہ کب لانچ ہوئی ہے 23 جون 2021 کو یہ لانچ کی گئی ہے اور 8 جلائی کو یہ لیٹسٹ ورزن اس کا اپ ڈیٹ ہوا ہے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں جو ہی ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ ونڈو آپ کے پاس آ جائے گی فورن منسٹر پورٹل پاکستان پاورڈ بائی نائی ڈی بی ٹھیک ہے یہ فورن منسٹر ویلکم میسج آ رہا ہے آپ اس کے پاس سب سے پہلے آپ اس کو ریجسٹر کر لیں گے جو ہی آپ ریجسٹرشن کے بٹن پر کلک کریں گے تو کیا آپ ایز اوپرسیز پاکستانی کے طور پر ریجسٹر کر رہے ہیں یا ایز ای فورن نیشنل کے طور پر غیر ملکی شہری کے طور پر کر رہے ہیں ہم یہاں ذکر کریں گے کہ فورن منسٹر کے طور پر فورن سیٹیزن کے طور پر ہم ریجسٹر کر رہے ہیں اپنے آپ کو یہاں ہم لکھیں گے نام ٹھیک ہے آپ کا کیا نیم ہے یہاں آپ فل نیم اپنا لکھیں گے اسی طریقے سے یہاں آپ اپنا cnc لکھیں گے جو آپ کا cnc ہوگا اسی طریقے سے یہاں آپ اپنا پاسپورٹ لکھیں گے جو آپ کا پاسپورٹ ہے یہاں آپ اپنا ایمیل اڈریس لکھیں گے ٹھیک ہو گیا جو بھی آپ کا ایمیل اڈریس ہے وہ یہاں لکھیں گے یہ ایمیل اڈریس اور آپ کا جو کمپلیٹ ہونا چاہیے اوکے یہاں آپ اپنا موبائل نمبر لکھیں گے اگر آپ پاکستان بھی رہے رہے ہیں تو یہاں آپ اس طریقے سے یہ موبائل نمبر آپ کمپلیٹ اپنا لکھ لیں گے یہاں آپ اپنا پاسپورٹ اوکے دوستو یہاں آپ اپنا پاسپورٹ لکھنے کے بعد اب آپ جب جمع کرائیں گے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے موبائل نمبر پر آپ کے ایمیل اڈریس کے اوپر ایک پن کورڈ آ جائے گا جس کو ویریفائی کرنے کے بعد آپ ریجسٹر ہو جائیں گے اس جو فورن منیسٹر کا جو پورٹل ہے اس کے اوپر آپ ریجسٹر ہو جائیں گے میں کیونکہ آلڑی ریجسٹر ہوا وہاں ہوں تو میں اس کو لاغن کر لوں گا اپنے اس پینل پر یہاں سے میں واپس جاؤں گا اور یہاں میں سائن ان کے بٹن پر کلک کروں گا تو جو ایمیل اڈریس آپ نے یہاں دیا وہاں ہوگا اس ایمیل اڈریس سے اور پاسور جو دیا ہوگا اس پاسور سے آپ لاغن کر جائیں گے تو جب آپ جمع کریں پر کلک کریں گے تو نیکسٹ جو انفرمیشن ہے آپ کے پاس وہ ذاتی معلومات کی انفرمیشن ہے تاریخ پیدائش ٹھیک ہے جینڈر آپ نے پروفیشن کنٹری کس میں آپ ہیں شہر کون سا ہے آپ کا اور آپ کا کمپلیٹ اڈریس ٹھیک ہے یہ فارم فیل کر لیں گے آپ نے پوری انفرمیشن فیڈ کی ریسپیکٹر سیٹریزن یوار سکسیسفلی ریجسٹر آن فارم نیسٹر پورٹل ٹھیک ہے اب ہم لاغن کریں گے جہاں سے آپ اس طریقے سے لاغن کریں گے آپ لاغن کریں گے اپنے ایمیل اڈریس کے ریسپیکٹر سیٹریزن یور ایمیل is not verified پلیز فالو ایمیل ویریفکیشن سٹیپ ٹھیک ہے ہم ویریفائی کریں گے ایمیل اڈریس یہاں ہمارے پاس کوڈ آ گیا ہے ایک ایمیل کے اوپر وہ ہم کوڈ ویریفائی کریں گے میں اپنا ایمیل اڈریس یہاں ٹائپ کر لیتا ہوں یہ میرے پاس ایک کوڈ آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ کوڈ میں یہاں سے ٹائپ کر لوں گا 81592 یہ میرا کوڈ ہوا جو ہی میں جمع کروں گا تو میں user successfully verified اور go to dashboard یہاں اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کے پاس فورم میریسٹر پورٹل ٹوپ پہ آ رہا ہے اگر آپ اسے تین لائنوں کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس new complaint new suggestion my complaint my suggestion notification and log on اس پہ آپ کا آ جائے گا آگر آپ نے total کتنی complaints کی ہیں pending کتنی ہیں in process کتنی ہیں resolve drop withdraw ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہوں گی اب ہم سب سے پہلے جاتے ہیں کہ آپ نئی complaint کیسے درج کریں گے اوکے دوستو جو ہی ہم نے نئی complaint پہ کلک کیا تو آپ کے پاس آ گیا category attestation verification of documents نادرہ سرویسز پاکستان passport immigration پاکستان community welfare پاکستان ویزا issues پاکستان trade and investment counselor experience feedback and miscellaneous ٹھیک ہو گیا مثال طور پہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کو نادرہ کے حوالے سے یا passport حوالے کے حوالے سے کوئی issue ہے جو ہی اپنے passport پہ کلک کیا ہے تو آگے چار option آگے machine redeveloped passport ٹھیک ہو گیا cancellation of Pakistan nationality emergency travel document birth registration certificate اوکے ایم آر پی کے مطلق آگر ہم کلک کرتے تھے ہیں بتائیں جی select your office ٹھیک ہے آپ کا office کہاں پہ نزدیک ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا عبودہ بھی میں office ہے مضمون آپ کا کیا ہونا چاہیے آپ کی complaint کیا ہونے چاہیے اور documents آپ نے جو اٹیج کرنے ہیں جو as a evidence کے طور پر وہ دو فائل آپ اٹیج کر سکتے ہیں maximum 2 MB جو کہ JPG اور PDF فائل کی ہوگی اس طریقے سے submit کریں گے تو آپ کا جو mobile number ہوگا اس کے اوپر جو وہاں کا email address ہوگا اس کے اوپر آپ کو یہ information آجائے گی کہ آپ کی complaint کا کیا issue ہے اسی طریقے سے اگر آپ نادرہ کی services کریں گے تو نادرہ کی تمام categories یہاں پہ موجود ہیں اگر آپ law enforcement departments پہ click کریں گے تو یہ ساری information یہاں موجود ہیں عام طور پر law enforcement departments میں property disputes جو in پاکستان اس کے حوالے سے یا police character certificates کے حوالے سے یا driving license کی verification implications کے حوالے سے یہ issues آجاتے ہیں کیونکہ دوستو باقی اس کے علاوہ باقی آپ پاکستان visa issues یہ سارے categories یہاں اس وقت موجود ہیں ان تمام کے اوپر آپ complaint کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی suggestion دینا چاہ رہے ہیں تو ہم new suggestion کے اوپر click کریں گے تو آپ یہاں suggestion دے سکتے ہیں کس کے حوالے سے دے سکتے ہیں مسال طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے اور category کون سے select کرنا چاہ رہے ہیں مسال طور پر اس کے حوالے سے ٹھیک ہے پاکستان یہ یہاں آپ اپنا title لکھیں اور یہاں آپ اپنی description لکھیں اور submit کے بٹن پر click کر دیں تو یہ جو آپ کی suggestion ہوگی اس office کے حوالے سے اس category کے حوالے سے جو foreign minister کا portal ہے جو administration ہے ان کے پر پہنچ جائے گی اور وہ اس کے اوپر as per legal action لیں گے اور آپ کی suggestion کو accept کریں گے جو ہی آپ add کا button press کریں گے تو یہاں آپ کے پاس total میں one آ جائے گا اور pending آ جائے گا then in process یا جو بھی اس کا solution ہوگا اسی portal کے اوپر ہی foreign minister کے portal کے اوپر ہی آپ کو update کر دیے جائے گا complaints suggestions and notifications اگر کوئی update آ رہا ہوگا تو notification میں آ جائے گا دوستو اس طریقے سے آپ foreign minister کا جو portal ہے اس کو use کرتے وہ تمام اس کو submit کریں اور مسئلے کا حال نکالیں امید ہے انشاءاللہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی میری اس ویڈیو کو like کرنا نہ نہ بھولیں اور ساتھ ہی میرے یوٹیوب چینل smart tech expert کو subscribe کرنا نہ نہ بھولیں السلام